اعوذ باللہ من الشکون و جیم بسم اللہ و احمان و احیم پیارے بچوں السلام علیکم مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر میس وائدہ تبس ہوں آپ سب کو اپنی اردو کی کلاس دوں میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں آج کیا تاریخ ہے 20 جولائی اور سن 2020 آج ہم کیا کریں گے کتاب کے صفات کریں گے صفہ نمبر 23 صفہ نمبر 24 اور جمع جملے پیارے بچوں ہمیشہ کی طرح کام شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضروری ہدایات پاپی پینسل اور کتاب اپنے پاس رکھ کر بیٹھیں سبب کو توجہ کے ساتھ سنیں سبب کے دوران اپنی جگہ نہ چھوڑیں سبب کے دوران اپنے سوالات لکھیں تاکہ سبب کے احتتام پر پوچھ سکیں جی پیارے بچوں آج ہم کیا کام کریں گے آج ہم سکھیں گے لغز بنانا ٹھیک ہے آج ہمارا عنوان ہے پہلا ٹاپک ہمارا عنوان ہے لغز بنائیں جی پہلا سوال ہے جب آمنہ کو تین سے زائد حروف ملا کر نے الفاظ پڑھنے ہو تو وہ ان کے چھوٹے حصے کر لیتی ہے جیسے سینھ فیر یہ دار یہ الگ سے حصے میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے ابھی ہم کس طرح دوسرے نمبر پہ کیا ہے سینھ الگ سے لکھا ہے فیر کو یہ کے ساتھ ملایا ہے تو یہ لفظ بنا ہے فیر اور دار یہ جب ہم ان لفظوں کو ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا سفیر ٹھیک ہے اسی طرح کیاف جب کیاف کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا کتاب میم بڑی یہ رے علیف میم کو یہ کے ساتھ ملایا ہے تو لفظ بنائیں می رے کو علیف کے ساتھ ملائیں گے تو را جب ان لفظوں کو ہم آپس ملائیں گے تو یہ ہمارے پاس لفظ بنے گا میرا جی بچوں اگلا سوال ہے میرا ہمارا کیا آپ بھی آمنہ کی طرح حروف ملا سکتے ہیں جی پہلا ہے ہمارے پاس پے ہے علی رے پے پے الگ سے لکھا ہوئا ہے ہے کو ہم علیف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا ہے علی ہا اور رے ٹھیک ہے جب ان سب کو ملائیں گے تو یہ لفظ ہمارے پاس پہاڑ بنے گا یہ بیٹا یہ دیکھیں پیارے بچوں یہ سکрین پے الگ سے لکھا ہوئا ہے ہے کو ہم علیف کے ساتھ ملائیں گے تو تأوées یہ ہم دیکھیں कس طریقے سے ملائیں گے اور ہم بڑے الگ سے لکھیں گے یہ پورا لحظ بن جائے گا پہاڑ اسی طرح گاف چھوٹی یہ لام علی گاف ہم الگ سے لکھیں گے لام کو علی کے ساتھ گاف کو یہ کے ساتھ ملائیں گے بنے گا گی لام کو علی کے ساتھ ملائیں گے بنے گا لہ یہ پورا لحظ بن جائے گا گی لہ اب یہ کیسے ملائیں گے یہ آپ کو میں اب بتاتی ہوں یہ بٹا گاف چھوٹی یہ گی لام علی فلا یہ لاز بن گیا گی لہ جی اب اگلا ہے پے یہ جے کو دو آنکھوں والی ہے بھاری روپ والا ہے اور بڑی یہ ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے پے کو ہم یہ کے ساتھ ملائیں گے اور یہ چھے دو آنکھوں والی ہے اور بڑی یہ کو ہم آپس میں ملائیں گے یہ ہم کیسے ملائیں گے یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پے کو یہ کے ساتھ ملائیا تو یہ ہمارا بن گیا لحظ پی چھے بڑے دو آنکھوں والی ہے اور بڑی یہ کو ملائیں گے یہ بن جائے گا چھے جب ہم دونوں کو ملا کے لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس پورا لاز بن جائے گا پی چھے ٹھیک ہے اب ہم اگلی ایک خالی جگہ پہ آتے ہیں اگلے پہ ہم سوال آتے ہیں اوپشن بے، علیق، جی، چھوٹی یہ اب بے کو علیق کے ساتھ ملائیں گے تو یہ لاز بن جائے گا با اور جی م Voorچوں کو چھوٹی یہں کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جی بن جائے گا یہ کیسے ملائیں گے یہ دیکھیں بے کو ہم نے علیق کے ساتھ ملائیا تو یہ لاز بن گیا با جی م کو چھوٹی یہ جی خلت پی آہ ہمارا بن گیا باجی ٹھیک ہے جی اب یہ لاسٹ فالہ ہم دیکھیں گے میم ہے نون تے اب میم کو پہلے ہم ہے کے ساتھ ملائیں گے تو بن جائے گا میں ٹھیک ہے اور نون کو تے کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا نت ٹھیک ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اب یہ کیسے ملائیں گے یہ جہاں آپ کو ایرو نظر آئے میم کو ہے کے ساتھ ملائیں میں نون کو تے کے ساتھ ملائیں گے نت یہ پورا لگ جب ہم آپس میں ملائیں گے تو یہ لاسٹ بن جائے گا مہنت ٹھیک ہے اب ہم اگلے صفحے پر آتے جی یہ اسی طرح آپ کے دو جملے ملا کے ایک لفظ بنا ہوا ہے جیسے کا کیاف انکہ ٹھیک ہے ٹے و آٹو ان کو ملا کے لکھا ہے تو یہ لاسٹ بن گیا ہے کاٹو ٹھیک ہے اب اسی طرح دوسرا ہے سین بے سب زال چھوٹی ہے زی زے زے چھوٹی ہے زی ٹھیک ہے یہ کیا بن جائے گا سبزی اور اس کو کیسے لکھتے ہیں یہ یہ آپ کو شیئر کرا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح سبزی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مین کو وو کے ساتھ ملایا ہے مو ٹے کو چھوٹی ایک ساتھ دی تو یہ لاسٹ بن جائے گا موٹی اب موٹی کیسے لکھتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ یہ یہ ہمارا لکھاو ہے موٹی ٹھیک ہے اب اسی طرح مین چے دو آنکھوں والی ہے بھاری ہے مچ لام چھوٹی ہے لی اس کو ہم لی پڑیں گے اب ہم یہ کو آپس میں ملائیں گے تو یہ لاسٹ بن جائے گا مچھلی اور مچھلی دیکھیں آپ کیسے لکھا ہوئے جہاں آپ کو تیر کا نشان نظر آ رہے ہیں اسی طرح ہاں تویں کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہ لاسٹ بن جائے گا تو تویں کو یہ کے ساتھ ملائیں گے تو بن جائے گا ٹھیک ہے ٹھوٹے یہاں ڈیش میں ہم لفظ لکھیں گے ٹھوٹے اب یہ ہم کیسے لکھیں گے یہ دیکھیں ٹھوٹے اوکی اب ٹے کو سواد کے ساتھ ملائیا ہے تس واو یہ رے ویر ان کو ملائے لکھیں گے تو یہ لاسٹ بن جائے گا تصویر ٹھیک ہے اسی طرح رے کو واو کے ساتھ یہ آپ خود کریں گے اب اسی طرح رے کو واو کے ساتھ ملائی ہے تو یہ لاسٹ بن ہے رو ٹے کو سوٹی کے ساتھ ملائی ہے ٹ耶 یہ لاسٹ بن جائے گا رو ٹی بہت آسان ہے آپ نے اسی طرح لکھنا ہے رے واو ٹے چھوٹی ہے ٹی رو ٹی چھتری یہ لاؤس ہے اور یہ کیسے لکھتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں چھتری لاؤس پہ نون چھتی ہے نی کیا بن جائے گا پانی پانی اب کیسے لکھیں گے یہ یہ آپ کو جہاں تیر کا نشان نظر آئے یہ آپ نے ڈیش پہ پورا لاؤس ہے پانی اسی طرح لاؤس کو کیا آپ کے ساتھ ملائیں گے لکھ رے کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملائیں گے ری لکڑی تو اب یہ کیسے لکھتے ہیں یہ یہ آپ کو سامنے نظر آئے لکڑی اسی طرح گاف بھاری ہے یعنی دو آنکھوں والی ہے اور واو گو رے کو علی کے ساتھ ملائیں گے را گوڑا یہ آپ خود لکھیں گے گاف بھار گوڑ رے علی فرا یہ لاؤس بن جائے گا گوڑا اسی طرح رے کو شین کے ساتھ ملائیں گے رش تے ہی تا رشتہ یہ لاؤس بنے گا رشتہ یہ لکھا ہو ہے آپ کا رشتہ کیسے لکھتے ہیں یہ سامنے ہے آپ کا ٹھیک ہے اسی طرح تے کو یہ کے ساتھ ملائیں گے تو فے کو یہ کے ساتھ ملائیں گے فا یہ لاؤس بنے گا تو فا یہ بھی آپ نے خود لکھنا ہے اس کے بعد کاف کو بڑی یہ کے ساتھ کے سین کو بڑی یہ کے ساتھ سے تین کو بڑی یہ کے ساتھ سے یہ لاؤس بن جائے گا کیسے اب یہ کیسے لکھتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے اسی طرح جی آپ بے کو جین کے ساتھ ملائیں گے بچ لام چھوٹی ہے لی یہ لاؤس بن جائے گا بجلی اور اسی طرح بے کو دو آنکھوں والی ہے اور عجب کے ساتھ ملائیں گے یہ بھا حمزہ کو چھوٹی ہے کے ساتھ ملائیں گے یہ بھائی بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح کیا آپ کو شین کے ساتھ ملائیں گے کش میم کو شین کے ساتھ ملائیں گے مش ان کو ہم آپس میں ملا کے لکھیں گے کہ یہ لاؤس بن جائے گا کش مش یہ دیکھیں کیسے کیسے لکھا ہے بجلی بھائی کش مش ٹھیک ہے کیا آپ شین میم شین اس کو ملائیں گے کش مش ٹھیک ہے ابھی ہم اگلے پیش کی طرف آتے ہیں جی سوال نمبر چار ہے جمع کو جملوں میں استعمال کریں مثال کے طور پر باغ میں پھول کیلے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اس کا کیا انہوں نے ہمیں مثال دی رہی ہے باغوں باغ کی جمع انہوں نے لکھی ہے باغوں پھول کی نہیں لکھی اسی باغ کی انہوں نے لکھی ہے جمع باغوں میں پھول کیلے ہیں اسی طرح یہ کچھ جملے ہیں اب ہم اس کو جمع میں تبدیل کریں گے اور جہاں پر ڈیش لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے ہم نے اس جملے کو جمع میں تبدیل کرنا ہے بوتل میں کیا ہے پہلا ہے ہمارا سوال یا جملہ تو یہ کیا ہو جائے گا بوتلوں میں کیا ہے اب بوتلوں کیسے لکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتے ہیں یہ بٹا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے بوتلوں یہ سامنے بوتلیں بنی بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے بوتلوں میں کیا ہے اسی طرح درخت کو نہ کٹو تو اس کی کیا ہو جائے گا درختوں کو نہ کٹو اب درختوں کیسے لکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی تتلی پھول پر بیٹھی ہے اب یہاں پہ پھول کی والی جگہ ڈیش بنی ہے اس کا مطلب ہے ہم نے پھول کی جمع لکھنی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا تتلی پھولوں پر بیٹھی ہے اور مہمان کی عزت کرو اس میں آپ کی پہلی ڈیش ہے اس کا مطلب ہے ہم نے مہمان کی جمع لکھنی ہے مہمان کیوں کی مہمانوں ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پھولوں کیسے لکھتے ہیں اور مہمانوں کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ آج آپ کا سبق تھا ابھی آپ کا گھر کا کام کیا ہے جی کتاب کے صفحہ جو ابھی ہم نے کیے ٹھیک ہے تیس چوبیس اور صفحہ نمبر ستائیس یہ بھی یہ بیٹا آپ کا لفظ بنائے ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے حل کرنے ہیں تیس اور چوبیس ہم نے کلاس میں کیے ہیں صفحہ ستائیس آپ نے خود کرنا ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے اور لو شیٹ پر نئے الفاظ بنائیں ٹھیک ہے نئے الفاظ بنانا کس طریقے سے ہم نے ان کو ان کے لفظ کو علاق کیا اور کس طرح بنائے آپ لو شیٹ پر کریں گے اور یہ جو جس طرح ہم نے جمع جملے کیے ہیں آپ نے بھی جمع جملوں کی مشک کرنی ہے جی پیارے بچوں آج کی اچھی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے محول کو صاف رکھیں اپنے آپ کو صاف رکھنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں ہاتھ مون آخون صاف رکھیں بالوں کو صاف رکھیں ٹھیک ہے اور اپنے محول کو صاف رکھیں محول میں آپ کا گھر آ جاتا ہے آپ کا گلی محولہ آ جاتا ہے جہاں آپ بیٹھیں وہ آپ کی اٹھ گٹھ کی جگہ ہوتی ہے وہ آپ کا محول ہوتا ہے یعنی اپنے کمرے کو صاف رکھیں اگر آپ کو کوئی کچھرا یا کوئی چیز پڑی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو اٹھا کر دس بین میں رکھیں یا راستے میں آپ جا رہے ہیں آپ کو کوئی کچھرا وغیرہ نظر آ رہا ہے تو آپ بے شک اس کو اٹھا کر اپنی اس کو دس بین میں ڈالیں اس طرح کیا ہوگا آپ کا محول صاف ہوگا اور آپ مختلف بیماریوں سے بچیں گے ٹھیک ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے یعنی کہ صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے جب ہم صفائی کو اپنائیں گے تو ہم جو ہیں وہ صحت مند ایک معاشرے میں ہم ایک صحت مند زنگی گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں آج کا ہمارا یہ تھا سبق ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی کل ہم نئے سبق کے ساتھ ٹھیک ہے نئے جوش کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے ایک نئے امان کے ساتھ کل تک کے لیے سب بچوں کو اللہ حافظ سب بچے اپنا خیار رکھئے گا